موسیقی 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 کنٹریز میں گلوبلی مجھے مختلف کورسز اور ٹریننگ کا موقع ملا اور مختلف پوزیشنز پر کام کرنے کا موقع ملا اور انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ کورڈینیشن اور سیکھنے کا موقع ملا تو آئی ریلی اس کو گریٹ آئی گیو اگریٹ ویلیو ٹو دیس اور یہ ایک میری ڈریم کمپنی تھی اس ریفرنس سے کہ جہاں پہ میں ایک مختلف اپنی جو انٹرنیشنل ویلیوز ہیں اور جو اوورال سپیرٹ ہے جو کہ پیپسی کو کی ویلیوز اور سسٹینیبل گروہ ریسپیکٹ فار ایدرز اور کیئر فار کسٹومر کنزیومر تو آئی ٹھنک اس اگریٹ کمپنی سر آن سے پچیس سال پہلے آپ نے شروعات کہاں سے کی میں نے کوالیٹی اگزیکٹیف سے سٹارڈ لیا تھا پیپسی کو میں ہمارا یہاں پہ پیپسی کو کا فلیور پلانٹ ہے جو کہ پیپسی کو فلیور منفیکسرنگ ہوتی ہے تو اس سے میں نے جائن کیا تھا اور اس سے پھر گریجولی آگے ہماری جو اکراز ہمارے سکسٹین پلانٹس ہیں اور پھر اس وقت مختلف ارگنیزیشن میں جیسے ہمارا ویسٹ ایشیا کا سیٹ اپ تھا تو ہمارے بیوری لیب یہاں پہ سیٹ اپ ہوئی پہ اس سے پہلے جابان ہوا کر دی تھی تو اس کے بعد میں نے جابان سے ٹرننگ لیا تو we were supporting to all ویسٹ ایشیا ریجن to all beverage plants جو ہم ڈیلی بیسز پہ quality اور food safety parameters کو منیٹر کر رہے ہوتے ہیں اور پھر technical trainings ہم لوگ پہ کرتے تھے تو this was a great exposure for me as well as to add the value across the organization اثر food safety کے حوالے سے کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر فوڈ آثورٹی کی جانب سے بھی کئی تران کی regulations ہوتی ہیں تو سو سے زائد سپلائرز اور فیکٹریز کو پاکستان میں دیکھنا اور ان کی quality برقرار رکھنا کس حد تک مشکل ہوتا ہے آپ لوگ کے لئے I think this is very important question کہ food safety جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت اور ایون آپ امریکہ میں اگر دیکھیں تو one out of six get sick اور just in a one year almost three thousand people ڈائے and one twenty eight thousand got sick due to food burn illness تو اگر ہم اور اس سے اس کا جو financial impact ہے just جو major five pathogenic bacteria ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں تو almost seven billion dollar cost is associated just with these five pathogenic bacteria اور اس کا اگر ہم proactive effort نہیں کرتے اور ان کو proactively food safety system develop نہیں کرتے تو اس کا indirect جو caste آتی ہے یہ بہت زیادہ ہے اور آپ دیکھیں کہ ہمارے hospital ہمارے جو challenges ہیں روزانہ آپ news paper اخباروں میں دیکھیں کتنے بہت بڑے problem آتے ہیں جو کہ آپ ترقی افتہ ملکوں میں دیکھیں تو وہاں پہ ان کے hospital خالی نظر آتے کیونکہ وہ proactively system development میں کام کرتے ہیں the same approach i think pepsico is taking over here اور ہم لوگ ہمارا supplier quality assurance system ہے جس کے تحت ہم ایک pre screening سے لے کر پورا system develop کرتے ہیں اور اس وقت تک وہ supplier جب تک وہ 7 step qualification process سے نہیں گزرتا تو وہ approval نہیں ہوتی اور وہ supply system میں ہمارے ingredients یا packaging material سپلائی نہیں کر سکتا اور اس سے ایک اوور ہماری پاکستان کو بینیفٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو اس وقت 100 پلاس suppliers ہیں جو کہ ہمارے سپلائی دیتے ہیں تو ان کو الحمدللہ وہ حلال سیٹیفیکیشن لے چکے ہیں وہ فوڈ سیفٹی سیسٹم سیٹیفیکیشن لے چکے ہیں ڈیو ٹو پیپسی کو ریکوارمنٹ وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارے لاسٹ یئر میں مینگو کی ہائیست ایکسپورٹ رہی اسی طرح ہمارے جیسے اس وقت کنو کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے جو ہمارے ٹروپکانہ کے لئے جو ہم پروڈک ڈیویلپ کر رہے ہیں پلپ کی فروٹ جیوسز کی پلپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے اور ان کے سسٹم امپروو ہو رہے ہیں اور ہیلڈی فوڈ کی طرف ہم ایک یہ لوگوں کو اپرچونٹی دے رہے ہیں اور اس سے اور نئی دوسری کمری جب آپ انفرسٹرکچر ہوگا جب رہ مٹیریل ہوگا تو کئی اور کمپنیز کو بھی ایک حاصل ہوگا کہ وہ ان چیزوں پہ آگے ڈیویلپ کر سکتے اپنے انفرسٹرکچر صحیح سر اگر ہم پیپسی کو کی ویلیوز کی بات کریں ان کی انمارمنٹ کی بات کریں کیونکہ پیپسی کو نے بہت گروہ کی ہے تو ان کی ویلیوز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں کسی بھی ارگنیزیشن کے لیے وہ ایک قلیدی کردار ادا کرتی ہیں اور پیپسی کو جو پروفیشنل آنیسٹی ہے جو پیپسی کو کی جیسے اگر ہم ویلیوز کی بات کروں کیر فار کسٹومر فار کنزیومر ان دو ورڈ بھی لیو ان سسٹینیبل گروت امپاورد پیپل تو یہ ایسی ویلیوز میں ایک فنڈیمنٹل کے دار ادا کر رہی ہیں اور ایسی اگر جو پروفیشنل جو ڈیویلپ ہوتے ہیں تو ان کی ایک پوزیٹیوٹی اور پوزیٹیو ویلیوز کے ساتھ ایک کمیٹمیٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے تو اٹومیٹیکلی اس سے ریزیلٹ آتی ہے سر اکثر ارگنیزیشنز جو ہیں ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ انہیں کمپیٹنٹ لوگ نہیں ملتے جب ہائرنگ ہوتی ہے تو ان کا اکس لی رہتے کہ ان کے پاس ڈگری تو ہے لیکن وہ اپنی فیلڈ میں کمپیٹنٹ نہیں ہے ان کے پاس ایک سپوئیر نہیں ہے ایکسپیرینس نہیں ہے اور ہمارے ہاں جو سٹوڈنٹس ہیں جو فریش گریجویٹس ہیں جو آگے آرہے ان کا یہ گلہ ہوتا ہے کہ جی انڈسٹری میں جوب نہیں ٹھیک ہے تو کیا بجا ہے کیا جوب ہیں اور کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں کیا جوب ہیں ہی نہیں تو اصل حقیقت کہ کیونکہ آپ پچیس سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ انڈسٹری کو جانتے ہیں تو گیپ کھا پر ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے اگر آپ فارن کنٹری میں دیکھیں تو وہاں پہ جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اگر ایک سمیسٹر کریکلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک سمیسٹر انڈسٹری میں جوب کرتے ہیں تو وہ فور یئرز کے بعد کمپلیٹ کرتے ہیں تو سٹ آف سکل ہیں اور وہ ایک ایک سپارٹ ہو چکے آگے آر این ڈی جو انڈسٹری میں اور کارپوریٹ کلچر میں ہو رہی ہے وہ اس طرح سے ہماری اداروں میں لوکل اداروں میں نہیں ہو رہی اور ایک گیپ ہے تو اگر ہم بھی اپنے جو ہماری یونیورسٹری ہیں وہ اپنی کریکلم کو اس طرح سے سیٹ کریں کہ سٹوڈنٹ اٹلیسٹ ٹو یئرز اگر وہ اکیڈیمک لیتے ہیں ٹو سمیسٹر اگر وہ اکیڈیمک لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک سمیسٹر وہ پریکٹیکل انڈسٹری کے ساتھ کریں تاکہ دیکھو گیٹ اکیپ پریکٹیکل لائے تو یہ ایک اور دوسری چیز ہے کہ ان کو جو فرنڈمنٹل ٹریننگ ہیں کمیونکیشن سکلز ہیں لیڈرشپ ٹریننگ ہیں ان کا جو پیشن ایک کام کرنے کا ہے وہ دیولپ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے مختلف ارگنیزیشن جو اس طرح سے قاسم علیشہ فاؤنڈیشن کام کر رہی اسی طرح سے اور جو منٹورز ہیں ٹرینرز ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کر سکتے ہیں کہ جو نئے پروفیشنل ہیں ان کو کس طرح سے موٹیوییٹ رکھا جائے اور کس طرح سے ان کو ایکٹیوی انگویج میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کچھ عرصہ پہلے ہم نے فوڈ سیفٹی فیلوشپ پرگرام شروع کیا تو ہم نے بیس ٹرینرز کیا پہلے خود ہم نے بیٹیویٹ بہت سارے سٹوڈنٹ کی جس انٹریس ہوتی ہے کہ ہمیں سیڈیویٹ مل جائے کہ ان کی جیادہ انٹریس ہے کہ ہمیں ایکسپیرین سیڈیویٹ تو ہم نے انگیج ترینرز کہ ہم نے کس طرح سے ان کو موٹیویشن دی جائے کہ ورک لونگ انوائرمنٹ کے لیے ان کو موٹیویشن دی جائے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ ہم نے اس طرح کی سافٹ سکیل ٹریننگ پہ کیا اور بڑا اچھا انہوں نے اس کے بعد کام کیا اور اس سے ہم نے ہماری آرگنیزیشن نے ریالائز کیا کہ ہم نے مور سافٹ ٹریننگ اور ورک شاپ ٹائپ کے لوگوں کو یہ جو گیپ ہے یونیورسٹی میں تو ابھی ریسنٹلی ایک سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پروگرام ہمارا چل رہے جو نئے سٹوڈنٹ نئے پروفیشنل کے لیے عمل اکیڈمی لے کے اسے چل رہی ہے تو اس میں لوگوں کو اسی طرح سے ورکشات کرائی جاتی ہیں جو نئے پروفیشنل کو مختلف فیزے سے گزارا جاتا ہے جس میں communication skills ہیں leadership training ہیں پھر وہ چھوٹے چھوٹے projects پہ کام کرتے ہیں so that they could be well equipped to add the value when they join the any company or any industry definitely sir sir میں پوچھنا چاہ رہا تھے کیا پیپسی کو CSR پر بھی کام کریے پیپسی کو مجھے چونکہ خود یہ بڑا ایریا پسند ہے تو میں جب اپنے پیپسی کو فلیور پلانٹ پہ تھا تو ہم نے اس ایریا میں ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں بتاتے تو بہت سکول اور مختلف ایریا جو بیکور ٹائپ کے ویلیج سے لوگ وہاں سٹوڈنٹ پڑھتے تھے تو پیپسی کو سی ایس آر کے تحت ہم نے جتنے بھی وہاں پہ قریب سکول تھے وہاں پہ ان کے کمپیوٹر لیب ڈیویلپ کی ان کی سائنس لیب ڈیویلپ کرائیں پھر ان کے جو بیسک اس طرح کی وارٹر کولر اور اس طرح کی نیڈ اور اسی طرح یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا جو اس وقت پیپسی کو انٹرنشپ پروگرام چل رہے اور یہ دیورسیٹی اور کولوشن جس میں جنڈر دیورسیٹی پیپسی کو کافے کام گاتی ہیں جو فیمیل کے لیے اور مختلف سپورٹ کے لیے بہت سارے پروجیکٹ اس وقت چل رہے ہیں تو جو سپورٹ کر رہی ہے جیسے پاکستان فوڈ سائنٹسٹ کی جو سوسائٹی ہے اس کے ساتھ مل کے تو آئی ٹھنک دیئر ایٹس 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 سپورٹ سر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا آپ کی پرسنل گرومنگ کی حوالے سے آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنے کا شوق لیڈرشپ کو سیکھا کمیونکیشن کو آپ نے سیکھا آپ نے کئی بڑے سیلتھ ہلپ کے جو ہمارے مستنفین ہیں ان کو بھی پڑھا مجھا رہا تھا اس ووالے سے آپ بتائیں کہ آپ نے خود پہ اپنے گرومنگ پہ کیسے کام کیا مجھے جب میں یونیورسٹریز میں کافی کلچر نہیں رہا لیکن اس دور میں کلچر تھا اور ہمیں جب فری ٹائم ہوتا تھا تو ہم یہ جو فٹ پاک پہ بکس بکس ٹال ہوتے تو وہاں سے بڑی اچھی چیز جیسے ڈیل کرنے کی سیون ہیبیٹس اور فرس ٹائم میں انٹر کے بعد جب یہ بکس سرچ کر کے ان کو سٹیڈی کیا تو اس سے کافی مجھے میں نے محسوس کیا کہ مجھے ایک ویجن ملا اور مجھے بہت ساری چیزوں میں آگے کام کرنے کا ہوتی ایک ایک ویلیو فر در سوسائیٹی اور پھر اس طرح اس دوران مجھے قدرت اللہ شہاب کو پڑھنے کا موقع ملا اور اس طرح کے آثار جو ہیں اشفاق احمد اس وقت ہمارے ٹی وی پہ اور زاویہ پروگرام میں کچلا کرتا تھا اور اسی طرح ان کی جو بکس پڑھنے کا موقع ملا تو ان سے کافی ہمیں ایک فوڈ آف تھوڈ ملی کہ کس طرح ہم آگے سوسائیٹی میں جو بھی ہمارے اللہ نے ہمیں سوسائیٹی 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 امید جو بھی نازیین ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے انتہائی مفید سابت ہوگا خاص طور ان کے لئے جو ایک پروفیشنل وزیٹم اور ایکسپیرینس آسل کرنے کے لئے انڈسٹری میں جانا جاتے ہیں انٹریو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ